وقت کا پابند بندہ کبھی خسارے میں نہیں ہوگا واللہ جو بندہ اپنے وقت کی قدر کر لیا نا اس کی زندگی ہمیشہ کے لئے کامیاب ہو جائے گی اس کو کبھی رونا نہیں رو ہوگا کسی کے سامنے کہ مجھے ٹائم ملا ہی نہیں کچھ لوگ رمضان کے بعد جب کہیں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے گئے تھے یار اس بار ایسا رمضان ختم ہوں گے پتہ نہیں چلا ارے حضرت آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی پتہ نہیں چلے گا آپ کے بال سفید ہو جائیں گے تو بڑا ہو رہا ہوں کبھی کوئی بتائے گا حضرت بال سفید ہو رہا بلے گا نہیں اتر لگ گیا ہے انکار کرتا ہے بعض دفعہ عمر چھپاتا ہے کتنا دن کتنا دن تک ایک دن آتا ہے پورے بال سفید ہو جاتے تب تو بڑا پائے گا نا ہاتھوں میں طاقت ختم ہو جاتی ہے لکڑی آ جاتی ہاتھ میں جس ہاتھ میں انڈروائیڈ موبائل تھا اب لکڑی آ گئی ہے اب موبائل نہیں سملتا ہے اب تو سمپل نوکیاں کبھی چل جائے گا سری بات کرنی بس بیٹا جلدی دوبا لے کر آ ورنہیں میری حالت خراب ہو جائے گی بدل جاتا ہے وقت کی قدر جب نہیں کرتا ہے تو اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے ابھی تو رمضان گیا نا ایک مہینہ تیری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا تجھے احساس بھی نہیں ہوگا اگر تُو نے وقت کو ضائع کیا تیری آخرت چلی جائے گی تیری آخرت برباد ہو جائے گی اور تُو ایسا برباد ہوگا کہ پھر اٹھنے کے لائق نہیں ہوگا نہیں اٹھ پائے گا تُو بہت کوشش کرے گا میں اٹھ جاؤں نہیں اٹھ پائے گا تُو ومن احسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين